بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں آج میں آپ کے سامنے اولاد کے بارے میں حباری کیا ذمہ داریاں ہے وہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن حکیم پڑھے اور اس پر عمر کرے تو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جو دنیاوی گھروں میں ہے جب والدین کے لیے اتنا بڑا عجر و ثواب ہے تو پھر خود پڑھنے والے کو کتنا بڑا انہام بلے گا یہ میں نے حدیث کا تعلیمہ سنایا ہے آپ سن لیجئے کلامِ الہی یعنی قرآنِ وجید سب کلاموں سے افضل ہے لہذا اس کا پڑھنا اس کی تلاوت کرنا اس کی زیارت کرنا سب سے زیادہ افضل ہے یہاں تک کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاپر پر دس دس نیکیوں کا عجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے ارشادِ نبی منقول ہے فرمایا جوشل قرآنِ حکیم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک نیکی کا عجر دس نیکیوں کے برابر ہے پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے عام تلاوت کرنے والوں کے علاوہ دو قسم کے پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں ایک تو بہت ہی عمدہ تلاوت کرنے والے اور کچھ اس قسم کے لوگ جو زبان میں لکنت یا کسی وجہ سے اٹک کر اور رک رک کر پڑھتے ہیں اور بڑی محنت و مشکل سے الفاظ کی تلاوت کر پاتے ہیں ان دونوں کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں منقول ہے جس کا تعلیمہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو کہ معزز قاتب ہیں اور جو شخص قرآن حکیم کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے تو اس کے لئے دہرہ عجل ہے قرآن مجید کا ماہر وہ ہوتا ہے جساں خوب یاد ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو اس کا مرتبہ تو بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا لیکن جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو تو اس سے صرف اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے من کے سخت کوشش کر کے تلاوت جاری کرکھنی چاہیے کیونکہ اس کے لئے تو دگنا عجل ہے تلاوت قرآن حکیم کا عجل و ثواب خود انسان کو تو ملتا ہی ہے لیکن تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو بھی عجل ملتا ہے جیسا کہ درس حاضر کے شروع میں بیان ہوا ہے اللہ حضر اللہ چانو ہمیں اپنے بچے اور بچوں کو قرآن کریم کے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین